بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی سٹوری بھی ہماری پولیس کا جو لینڈ گریبرز گروپ ہے اس کے حوالے سے ہے پولیس کس طریقے سے لینڈ گریبرز کو تحفظ دیتی ہے اور اس کے افسران اور اس کے نیچلے طبقہ جو ہے جو اے ایس ای لیول تک کس طریقے سے مال پانی بناتا ہے اور کس طرح اپنا نظام چلاتا ہے تو ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ وفاقی دارالحکومت کے کچھ تھانے بقیدہ پراپرٹی ڈیلنگ آفس کا منظر پیش کرتے ہیں ان میں سب سے نمبر ون تھانہ قرال ہے کیونکہ یہاں پہ جو اس کے اردگرد جو پھیلی ہوئی ہوسنگ سوسیٹی ہیں ان کا مرکز ہی یہ ہے اس کے علاوہ تھانہ سیالہ ہے پھر تھانہ کھنہ ہے پھر تھانہ نلور بھی ہے اور اس کے علاوہ تھانہ ترنالج ہے اس کی بھی چاندی ہے اب چونکہ ہمارے جو پولیس افسران ہیں ان کے موں کو یہ خون لگ چکا ہے لہٰذا وہ اپنی تائناتیاں جو ہیں ہائی لیول پہ سفارش کر کے ایسے تھانوں میں لگواتے ہیں جہاں پہ انہیں وردی پہننے کی تو تنخواہ ملتی ہے لیکن اس وردی کی آرد میں بڑے پیمانے پہ انہیں بڑے بڑی جدانے بنانے کا بھرپور موقع ملتا ہے تو ناظرین کچھ دن پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تھانہ کھرال کے ایک سو چوالیس پولیس کے اہلکاروں اور افسران نے صرف غریٹان میں پلات بنائے ہیں اور اس کے علاوہ اسلامباد کے ایک سابق آئی جی نے گلبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی ایک جہازی سائز کا ولہ اپنا بنایا اور اسی طریقے سے اور بڑے افسران ہیں جو وفاقی دارالحکومت میں بھرپور طریقے سے موجیں کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے پلات بھی اٹھ رہے ہیں کوٹھیاں بھی بنا رہے ہیں اور ان کی فروخت بھی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے وفاقی دارالحکومت سمیت پورے ملک میں اس وقت جو لینڈ گریبرز جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں چونکہ ان کو پتا ہے کہ ہر پولیس افسر کی ایک قیمت جو ہے وہ ایک اچھا سا کارنر والا پلات ہے اور پھر نچلا حملہ ہے ایسے چو صاحبان جو ہیں وہ ملی بغد کر کے اس کا سیمڈ کا آرینج بھی کر دیتے ہیں سریعہ اور انٹیں بھی آ جاتی ہیں اور مستریوں کو تو جوتے مار کے پولیس افسران کام کروا دیتے ہیں ایسے چو کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ راج گیر جو ہیں ان کا بندوبس کریں اور زبردست ایک کوٹھی تیار ہو جاتی ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور پولیس افسران کی کوٹھی تیار ابھی تازہ ترین جو واردات ہوئی ظلم تو یہ ہے کہ کھنہ کورن کے علاقے میں جو بیس کنال کا جو دو فریقین کے درمیان تنازہ ہے راجہ سحیل اور اس کے جو دور پار کے جو رشتے دار ہیں موسن زمان فخر زمان اور تارک زمان وغیرہ اس کا مقدمہ تھانہ قرال میں درج ہے اور پولیس لاز کے مطابق ہمارے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ایک مقدمہ جب درج ہو جائے اسی تنازہ کے حوالے سے دوسرا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا لیکن پولیس کے سامنے جو قانون جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح ہوتا ہے لہذا وہ اس کو اپنی مرضی سے موڑتے ہیں تو ناظرین ایک ہی تنازہ کے دو مقدمے درج کرنا یہ اسلام باپ پولیس کے ہی کمال ہے اگرچہ ملک کے باقی حصوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اگر مقدمہ نہ درج کرنا ہو تو پولیس کے بعد سب سے بڑی ڈھال یہ ہوتی ہے کہ جی اس کا آر ایڈی مقدمہ درج ہو چکا ہے یہ بیس کنال زمین چونکہ بہت قیمتی ہے شہر کے اندر آ چکی ہوئی ہے اور موسن زمان فخر زمان آر ایڈی یہاں پہ ایک بڑا ٹون بنا کے بیچ چکے جس کی انہوں نے این او سی بھی نہیں لیا اور سی ڈی او کو بھی انہوں نے دھول چٹائی اور اس کے علاوہ ذلی انتظامیہ کو بھی پولیس کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا اور یہاں پہ بغیر انہوں نے اسی کے پورا ٹون بنا کے فروخت کر دیا اور ہمارا کوئی ادارہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکا اور یہ بیس کنال زمین پہ بھی ان کا قبضہ ہے جو حقیقی مالک ہے راجہ سوہل جس کے حق میں عدالت نے فیصلہ سنایا پھر تحصیل دار نے نشاندہی کی اور اس کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ یہ زمین ان کی ہے اب اس زمین پہ فخر زمان تارک زمان اور موسن زمان کا قبضہ ہے راجہ سوہل کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی ہی زمین پہ گئے اور اپنی ہی زمین کے قصور میں ان کو دھر لیا گیا تھانے بلا کے انکوئری کی گئی اور انکوئری کے دوران ہی ان کو گلٹی قرار دے کر ان کو گرفتار کرنے کا حکم دی دی گیا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ تھانہ قرال تھانہ خنہ اس کے جو ہیڈ بنائے گئے وہ اسپی رانہ عبدالوحاب ہیں جب ان کو یہاں پہ لائے گیا تھا تو یہ ایک عام تاثر تھا کہ یہ بڑے دیانت داروں فیسر ہیں لیکن اب وہ بھی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ چکا ہے اب انہیں بھی نظر آنے لگا ہے کہ گل برگ میں کیا فیدہ ہے اب انہیں بھی نظر آتا ہے غوری ٹون میں کیا فیدہ ہے اب انہیں بھی نظر آتا ہے کہ کھنہ اور عزتگرد کے علاقوں میں کیا فیدہ ہے لہٰذا اب ان کی پانچوں گھیمے ہیں وہ اپنی مرضی کے ایسیچوں کو اپنی مرضی کا ٹاسک دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا رزلٹ بھی حاصل کرتے ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک زمین کے حقیقی جدی پشتی مالک کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا چاہیے تو یہ تھا کہ کاغذات دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے جو کابز تھے لیکن نہیں جو مالک تھا اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اس حوالے سے جب جو اے ایس پی ہے اس علاقے کے عثمان منیر سے پوچھا گیا تو ان کا یہ موقع سامنے آیا کہ جناب ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں بتاتے ہم جا کے ان کے قبضہ لے کے دیتے حالانکہ پوری قوم جانتی ہے کہ جو متاثرین ہیں پولیس کے سامنے داد رسی کے لیے درخواستیں دے دے کر تھک جاتے ہیں لیکن پولیس ہمیشہ قبضہ گروپوں کو اساتھ دیتی ہے کیونکہ ادھر سے مال پانی آتا ہے لیکن یہاں پہ معاملہ ہی الٹا ہے ایک حقیقی مالک اپنی زمین پہ گیا ہے پولیس کہتی ہے کہ پہلے اس کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا چونکہ پولیس قبضہ گروپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ اس قبضے کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور حقیقی مالک جو عدالتی فیصلہ اٹھائے پھر رہا ہے جو تحصیل دار کی نشاندہی اٹھائے پھر رہا ہے اور اب ایک ایف آئی آر پہ اس پہ درج ہو چکی ہے اور وہ حوالات میں ہیں اب اسے ڈیالا جیل بھی جانا پڑے گا تو یہاں پہ جو حق دار ہے اس کو ہر ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسری صرف میں یا ہر انسان کو انصاف کے لیے لینڈ گریبر لینڈ مافیا یا اس سے بھی بڑا مافیا بننا پڑے گا پھر پولیس آپ کی جیم میں ہوگی بسورت دیگر پولیس آپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گی آپ کو اٹھا کے جیل میں پھینک دے گی اب رانہ عبدالوحاب جو ایس پی ہیں ایس پی عثمان منیر اور ایس ایچو کمال خان کیا انہوں نے اللہ کو حساب نہیں دینا اس بات کا کہ ایک حقیقی مالک کو انہوں نے ملزم بنا دیا ہے مجرم بنا دیا ہے ہمارے رابطہ کرنے پہ خود جناب عثمان منیر نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس جگہ کے جو کاغذات ہیں دونوں کے پاس ہیں اگر دونوں کے پاس ہیں تو دونوں کے خلاف اگر آپ نے یہ کاغذات دیکھے ہیں کہ دونوں کے پاس کاغذات ہیں تو انکوائری کروئے ہیں جس کے پاس جالی ہیں اس کے خلاف پرچہ دے دیں تو پھر آپ کس بات کیے پولیس افسر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں میری کوشش تھی دیں ان کے درمیان پیچ اپ ہو جائے حالانکہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ پیچ اپ نہ کرائیں جو سچ ہے اس کا ساتھ دیں جو جھوٹ ہے اس کا ساتھ نہ دیں سچ یہ ہے کہ یہ سسمین کا مالک کون ہے اگر آپ حقیقی و پولیس افسر ہوتے تو آپ سچ تک پہنچ جاتے کہ اس کا مالک کون ہے لیکن آپ نے وہی کیا جو آپ سے پہلے یہاں پہ لوگ کر رہے تھے جو کمال خان سے پہلے اسے جو کمال دکھا رہا تھا وہی کمال خان نے یہاں پہ دکھایا اور ایس پیران عبدالوحاب نے تو اپنے نام کا بھی حجا نہیں کیا ان کو اپنے نام کا خیال کرنا چاہیے تھا جس کا نام ہی اللہ کا بندہ ہے ویسے تو ہم ساری اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ہم تلے ہوئے ہیں اسی لئے ہر طرف سے اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہے ہر جگہ قوم کی تزلیل ہو رہی ہے چونکہ بددیانتی میں بائی مانے میں ہم سب کو پیچھے چھوڑ چکے ہوئے ہیں لیکن ہماری پولیس جس کا سمہ ہے جس نے یہ حلف بھی اٹھاتی ہے کہ وہ لوگوں کے شہریوں کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دے گی لیکن جب وہ قبضہ گروپوں کے ساتھ مل کر خود ہی ان کو پامال کر دے گی تو عام شہریوں کو کون انصاف دے گا جناب وزیر عظم عمران خان صاحب آپ کا خواب بہت اچھا ہے کہ عام آدمی کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملے لیکن عام آدمی کو ایف آئی آر اس کی دہلیز پہ ملتی ہے اور قبضہ گروپوں کو قبضہ پولیس کی سرپرستی میں ملتا ہے تو عام آدمی بچارہ کہاں پہ جائے گا ایس پی رانہ عبدالوحاب اے ایس پی عثمان منیر تو ہماری عرباب اختیار سے یہ اپیل ہے کہ اسلامبہ پولیس کے افسران کے پچھلے پانچ سال کے احساسے چیک کیے جائیں خاص طور پر تھانہ ترنول تھانہ سیالہ تھانہ کھنہ اور تھانہ قرال میں جو تائنات رہے ہیں ان کے احساسوں کو چیک کیے جائیں کہ یہاں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور یہاں سے جانے کے پاس ان کے پاس کیا ہے اور یہاں رہتے ہوئے ان کے پاس کیا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کسی پولیس افسر کا پلات حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں یا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے یہ حاصل کیسے کیا کیا ڈنڈے کے زور پر حاصل کیا پھر اس کے اوپر جو تعمیرات ہوئیں وہ کیسے ہوئیں یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے لہٰذا ہمارا نیب ہمارا ایف آئی اے اور دیگر تحقیقاتی ادارے یہ بات چھوڑ کے کہ ہمارے سیاست دان کتنا کھا گئے اور دوسرے ادارے کتنا کھا گئے پہلے یہ دیکھیں کہ پولیس عوام کے لیے کام کرنے کی بجائے لینڈ مافیا کے لیے کیوں کام کر رہی ہے اس نے کتنی جہدادیں بنا لی ہیں سب سے اہم نقطہ یہی ہے شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ